خون پینے والی ڈاکٹر کی ویڈیو کی چند مزید ڈیٹیلز آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں اور یہ میرے لئے اتنا ڈسٹربنگ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا یہ جو خاتون تھی جن کی خون پینے والی ویڈیو کو ایکسپلائیڈ کر کے سوشل میڈیا پر استعمال کیا گیا اس کی اصل حقیقت آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس لڑکی کی چوتھی روٹیشن تھی ہالی فیملی ہسپتال میں سرجیکل یونٹ ون میں ڈاکٹر جہانگیر سرور ان کے ہیڈ ہیں میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں سب جھوٹ پر مبنی پرپا گھنڈا جو سوشل میڈیا پر کیا گیا ایون ہسپتال کے ایم ایس تک کو علم نہیں تھا اور اس کو برباد کر دی گئی اس کی زندگی وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی اس کے ماں باپ نے شدید سفر کیا سیاست ڈاٹ پی کے عدیل صاحب اس کے سیئی ہوئے ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں سہراب کا ان کیا انٹرویو دیکھیں ایم ایس ہالی فیملی کا یہ ایک نو منٹ پہ محیط لمبا انٹرویو ہے آپ دیکھیں کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کمپلین سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور نہ کوئی کمپلیننٹ ہے اور نہ ہی ہمیں سی سی ٹیوی کیمرہ میں کوئی ایسی بات ملی ایک ایسی بے بنیاد چیز جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی کوئی انکوائری میں کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملا ہے پتہ نہیں کس لیے اس بات کو بہت وائل کیا شاید سنسیشنل میرم کے لیے اپنے فائدے کے لیے مجھے معلوم ہوں جب جب بھی موقع ملہ اور سوشل میڈیا پہ یا اپنینٹ میڈیا پہ یا الیکٹرونک میڈیا پہ تو ہم ضرور انشاءاللہ جو حقیق قائق ہیں وہ بیان کریں گے السلام علیکم ناصرین سہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے ہولی فیملی ہسپیٹل راولپنڈے میں موجود ہیں اور یہاں پر ہی ڈوکٹر یوسرا کے اوپر الزمات لگے کہ وہ انسانوں کا خون پیتی ہیں اس کے بعد ہسپیٹل نے انکوائری بٹھائی ہے اور آج بہت شکر گزار ہیں کہ اے ایم ایس ہولی فیملی ہسپیٹل ڈوکٹر تنویر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے ڈوکٹر صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام آپ ڈوکٹر یوسرا کو جانتے ہیں جی ہمارے ہسپیٹل کی ہاؤس سرجن رہی ہیں ڈوکٹر صاحب ان کے اوپر الزمات لگے وہ انسانوں کا خون پیتی ہیں آپ کو یہ کب پتا چلا یہ ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو لازٹ ویک پتا چلا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ سرجکر یونٹ وان میں ہوا ہے جو جس کے انچارج ہیں ڈوکٹر جنگی سرور خان صاحب تو ہمیں بھی سوشل میڈیا کے تھرو پتا چلا ہمیں نہ کسی نے کوئی کمپلین کی نہ کسی پیشنٹ نے آ کے بتایا اور نہ ہی ڈوکٹر یوسرا نے خود آ کے بتایا کہ اس طرح کا کوئی ان کے ساتھ کو مسئلہ ہوا ہے تو پہلا پہلا رییکشن کیا تھا اس کے بعد ہم ڈیٹیلز میں جائیں پہلا رییکشن کیا تھا جب آپ نے یہ سنا کہ یہ چیز اپن ہوئی ہے ہمارے لیے بڑا ایک عجیب و غریب بات تھی کہ ایسا کبھی کوئی واقعہ ہوا نہیں اور ایک ڈوکٹر جو ہے انسانیت کی خدمت کے لیے وہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا کام کرے تو بڑی حیرانگی ہوئی تو فوری طور پر ہم نے جو ہے وہ ایک انکوئری کمیٹی تشکیل دی اور اس انکوئری کمیٹی کے ممران جو بڑے سینئرز اس میں ڈاکٹرز ہیں اس میں ایک اڈیشنل ایم ایس ہیں جو ٹرینیز کو دیکھتے ہیں آس افیسرز اور پی جیز کی ڈاکٹر ارفان بشیر صاحب تھے ڈاکٹر ادریس انور صاحب ہمارے سرجن ہیں اور یہ یونٹ ٹوز جو دوسری یونٹ ہے اس کے ہیڈ ہیں اور تیسرا ہمارے پاس ڈاکٹر لوبنا اجاز صاحب ہیں گائنکولیجسٹ ہیں ایچ اڈی گائنی ہیں ان تینوں کو ہم نے انکوئری کمیٹی ان کے بنائی کی اور ان لوگوں نے جب پروپ کیا تو انہوں نے پتا چلا کہ کوئی کمپلین سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور نہ کوئی کمپلینٹ ہے اور نہ ہی ہمیں سی سی ٹی وی کیمرہ میں کوئی ایسی بات ملی آپ ڈاکٹر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے خون پیا یا کوئی ایسی حرکت کیے جی بلکل ایسی اور آپ کی انکوائری سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ان کے خلاف کمپلینٹ اصل میں کرنے والا بندہ ہی نہیں تھا یہ وہ کدھر تھا کس نے کمپلینٹ کی جی ہے وہ کوئی پیشنٹ تھا جس کی ٹینڈنٹ تھی کوئی کہتی ہے کہ رات کو تین بجے میں نے کوئی اس طرح کا واقعہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کسی پیشنٹ کے پاس کھڑی تھی اور کینولا سے وہ جو انہیں کی بلڈ جو ہے نا وہ موں کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی تو لیکن کوئی ایسا وہ وہ خاتون جو ہے صرف وربل کمپلینٹ ہمارے پاس تھی اور وہ خاتون جو جنہوں نے کمپلینٹ کی وہ بھی اپیئر نہیں ہوئی ڈاکٹر یوسرا بھی اس وقت کیونکہ اتنا زیادہ ڈی فیم ہو چکی تھی پینک ہو چکی تھی وہ بھی اپنے ہاؤس جاب بغیر بتائے جا چکی تھی اور ہمارے پاس ابھی تک تھی انہیں نے باقی آسپٹل میں مختلف وارڈوں میں کوئی ہمیں کوئی کمپلینٹ نہیں آئی یہ آخری روٹیشن بھی ان کی نارملی جا رہی تھی اور یہ واقعہ جب ہوا ہے تو اس کے بعد وہ اتنی پرشان ہوئی اور وہ جہاں سے وہ چلی گئی ہے وہ میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا وہ صرف پریشان نہیں ہوئی سر ان کی فیملی وہ سارے ایک ٹرومہ سے گزر رہے ہیں انہوں نے دو تین دنوں سے جب ہم نے انٹرویو کیا کھانا نہیں کھایا ہوا تھا اور وہ بچی ابھی بھی ایک منٹلی طور پر ایک ایک ڈپریشن کے فیز سے گزر رہی ہے بس یہ ہم دیکھیں سوشل میڈیا نے کوئی ایسی یہ ایک وبائی جو ہے نا رول ادا کی ہے کہ ایک ایسی بے بنیاد چیز جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی کوئی انکوائری میں کوئی ایویڈنس ہمیں نہیں ملا ہے اس کو اتنا جلدی جلدی آگ کی طرح جو ہے نا جیسا جنگل میں آگ پھیلتی اس طرح پھیلا دی ہے اور ایک پڑی لکھی خاتون ڈاکٹر خاتون ایک اچھے خاندان سے جس کا تعلق ہے اس کا جو کیریئر مستقبل کو جو ہے نا وہ خراب کر دیا ہے لیکن لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہرہ جو خبر ریپورٹ ہوئی وہ ایک اٹینڈنٹ نے کی لیکن آپ کے ہسپیٹل سے اندر سے کی صافی کو کس طرح خبر ریپورٹ کی گئے کس طرح اخبار کے اندر چھپی ہسپیٹل کے اندر سے باہر کیسے نکلی یہ خبر یہ میرے علم میں نہیں آئے کہ یہ کیسے ہوا ہے واقعہ یہ ڈاکٹر جسرا یا کوئی ان کے وارڈ کے ڈاکٹر ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں اور جو سوشل میڈیا پہ جو عجیب و غریب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب نے لکھا کہ بجی سات ہزار نو سو نائنٹی نائن انہوں نے وائلز سی پی کی پیئے بلڈ سی پی کی تو وہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا یا تو وارڈ میں وہ کام کر رہتے ہیں یا آپریشن تھیٹر میں یا ایمرجنسی میں تو اس کے علاوہ ان کا کہیں آنا جانا ہی نہیں ہوتا ہے اس میں کہا گیا کہ وہ پتھولوجی میں گئیں وہاں لے بارٹری میں گئیں اور یہ سارا کام کرتی رہی ہیں تو عجیب و غریب بات ہے پرکٹیکلی ہسپیٹل کے اگر انظام کو دیکھیں تو یہ پوسیبل ہے یہ بلکل پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹرز وہ سامپرز خود نہیں لے کے جاتے ہیں وہاں کا وارڈ بائی لے کے جاتا ہے یا بہت کوئی ایمرجنسی ہو تو کسی آمی اٹینڈنٹ کو بیج دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ لیبارٹری میں چلا جاتا ہے ادروائز ہمارا ایک سارا سسٹم ہے ریجسٹر کیا جاتا ہے ریجسٹر میں وہ سامپر رکھا جاتا ہے وہ لیبارٹری میں جا کے ہمارا وارڈ بائی اس کو رسیو کراتا ہے پھر وہ سارا اس کا ٹیسٹ ویرہ ہوتا ہے اچھا ڈاکٹرز ایسے کیا کوئی ثبوت ملے ہیں کہ آسپیٹل کے اندر سے بھی ظاہر ہے کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایک پروفیشنل جیلیسی بھی ہوتی ہے ایک پروفیشنل پولیٹکس بھی ظاہر ہے انوالو ہوتی ہے پاکستان کے کسی بھی محکمہ میں جائیں تو ایسے کوئی ثبوت ملے ہیں یا پھر کوئی تاثر ملا ہے کہ وہ بھی شامل تھی ہمیں تو کوئی ایسا تاثر مجھے تو نہیں ملا اب یہ وارڈ میں یا وارڈ کے ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹرز صاحبہ کا دوسرے جو نرسز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کا کیسے ریلیشنشپ تھا یا کوئی ایسے چپکلش تو نہیں تھی جس کا کسی نے غلط فائدہ اٹھا کے ان کو ڈی فیم کی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً اپنی جو ہاؤس جوب کا ٹائم میں وہ پورا کر چکی تھی تو اس کا اب یہ ساری ہیپن ہوئے ہیں تو ہسپیٹل اسے کس طرح سے کمپنسیٹ کرے گا ہسپیٹل اب کیا کرے گا ہسپیٹل جو ان کا پیریڈ ہے ایپسینٹ کا وہ تو تقریباً دس پندہ دن کا آج ان کا چودہ سیپٹمبر کو ختم ہو رہا تھا آج آج جاب تو آج ان کا لازٹے تھا تو جو ان کا ایپسینٹ پیریڈ ہے اس کے علاوہ تو ہم ان کو روٹین میں جو ان کا سرٹیفکیٹ ہے وہ دینے کا پابند ہے اور انشاءاللہ ہم دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ یہاں پر جو ان کے خدمات رہی ہیں اس کو بھی آپ ریکیگنائز کریں گے بلکل ہم ریکیگنائز کریں گے اور جیسا ان کا بیہیوئر آیا ہے باقی تین روٹیشنز میں ان کے اچ او ڈی سے بھی ہم کمنٹس لیں گے اور لاست میں جو ابھی جو ڈاکٹر جنگی سروس صاحب کے پاس کام کر رہی تھی ان کے بھی کمنٹس لیں گے اور سارا اس میں منشن کریں گے انشاءاللہ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو جیتنا ڈاکٹر صاحب ڈی فیم ہوئی ہیں یہ جس کرب سے ان کی فیملی گزری ہے بطور ڈاکٹر ظاہر ہے آپ لوگوں نے اس ساری مشکت صحیح ہے برداشت کی ہے اور آج ما شاءاللہ آپ لوگ کیسے لیول پر ہیں جہاں پر آپ ایک ایتھوریٹی سمجھے جاتے ہیں اس کو بطور ہسپیٹل کی ایک انتظامیہ کے طور پر آپ لوگ کیسے اس ڈی فیم کو کم کریں گے کیسے کمپنسیٹ کریں گے کیسے اس فیملی کو دلاسہ دیں گے جس طرح بھی میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں یہ بھی اس کا ایک پارٹی ہے کہ کسی کو ڈی فیم جو کیا گیا ہے تو ہسپیٹل انتظامیہ سے آپ ڈائریکٹ آپ پہنچیں ہمارے پاس صافی ہیں جو میرے پاس آئیں اور یہ انٹرویو کر رہے ہیں اور ہمیں جہاں جب جب بھی موقع ملا اور سوشل میڈیا پہ یا اپنینٹ میڈیا پہ یا الیکٹرونک میڈیا پہ تو ہم ضرور انشاءاللہ جو حقیق اقائق ہیں وہ بیان کریں گے بتو ڈاکٹر آپ کو دکھ ہے کہ اس بچے کے ساتھ یہ کیا گیا بلکل ہمارے بچیوں کی طرح ہے بہنوں کی طرح ہے اور مجھے بڑا دلی افسوس ہے کہ اس کے بچاری کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور سوشل میڈیا کو زمداری کا مظاہرہ ہاں زمداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس قسم کی جو بے بنیاد یا بے سلس ہیں ان خبروں کی پہلے اٹلیس وہ تحقیق کر لیتے کسی آسپٹل کے بندے سے یا اس کی فیملی سے پوچھ لیتے یا اس کا بیک رونڈ اس بچی کا کوئی ایسا تو نہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں کوئی بہت پہلے چیک کر لیتے پھر وہ یہ ساری بات کرتے تو سمجھ آتی لیکن یہ انہوں نے بڑی عزتی کی ہے بہت شکریہ ڈوک صاحب ایم ایس ہالی فیملی ہسپٹل ڈاکٹر تنویر صاحب کوئی ثبوت نہیں ملا سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کروائی انکوائری بٹھائی گئی انکوائری نے ڈیٹیل تحقیقات کی انویسٹیگیٹ کیا ایک پرسنٹ بھی ثبوت نہیں ملا سوشل میڈیا کے اوپر تین سو چار سو ویڈیوز آویلیبل ہیں جن میں خون پینے والی ڈاکٹر اتنے سیمپلز پی گئی اتنے بوتلز پی گئی اتنے لیٹر پی گئی this is what we did with the young ڈاکٹر جو ایم بی بی ایس کر کے اپنی ہاؤس جوب کمپلیٹ کرنے والی تھی خود فیصلہ کیجئے گے خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ دیکھ لیا اب آپ انسانیت کا فیصلہ خود کریں کہ ہم کہاں کھڑے اور انسانیت کہاں کھڑی ہے کیا کسی کی بچی جو شادی کے عین قریب ہو اس پہ خون پینے والی یعنی کلینیکل ویمپائرزم کا ٹیگ اس کے اپنے ہسپتال کے لوگوں کی طرف سے لگا دیا جانا جس میں یقینی طور پر ڈاکٹرز بھی انوالو ہوں گے نرسز بھی انوالو ہوں گی پیرامیڈکس بھی انوالو ہوں گی جو یہ نیو سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کی تو ایم ایس ہالی فیملی سمیت جتنے بھی ہالی فیملی ہسپتال کے عربابے اختیار ہیں ان کو سٹرکٹ کاروائی کرنی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس فیک نیوز کو وائرل کیا سوشل میڈیا پر وہ تمام ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس یا وہ تمام املہ جو اس لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں کیونکہ نیوز تو ہسپتال سے ہی اڑی نا سوشل میڈیا پر اگر پانچی وائرل ہوئی اس کا پرائم سورس ہسپتال تھا کسی نہ دیکھا ہوگا اسے باتروم میں سیمپل لے کے گئی ہوگی کوئی دشمنی ہوگی یا ویسی چیزے لینے کے لیے مزاک مزاک میں اس بات کا بتنگڑ اڑا دیا گیا ہوگا اور یہ بات پھیل گئی ہوگی سخت سے سخت کاروائی کی جانی چاہیے اور ڈاکٹر کا سب سے بڑا دشمن کون ڈاکٹر کون جا کے بیوروکریسی کے تلوے چارٹ کے ایک دوسرے کے ٹرانسفرز کراتا ہے کون ایک دوسرے ڈاکٹرز کے خلاف ٹرینڈنگ چلاتا ہے کون ان لوگوں کے لیک بولنگ کرتا ہے یہ آپ سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے زیادہ حسد کسی اور طبقے میں نہیں پایا جاتا یہ اسی حسد اسی نفرت اسی چیزے پن اسی جہالت کے شاخص آنے ہیں پڑی لکھی جہالت کے جو یہ نظر آتے ہیں میرے خلاف جس نے بولنا ہے میڈیکل میں سے وہ بولے جس ڈاکٹر نے بولنا ہے وہ بکواس کرے لیکن اس کو یہ بات سوچ نہیں ہوگی کہ ان بکواسیات کے نتائج پر ایسی بیٹیوں کی جو زندگیاں جو لوگ برباد کرتے ہیں کیا وہ کسی کٹہری میں لانے کے حق دار نہیں ہیں ان لوگوں کو تو چوکوں پر لٹکا دینا چاہیے جس قسم کے یہ لوگ ہیں ایسے لوگ کسی معافی کے محتاج نہیں ہیں جو کسی کے بھی عزت اچھالنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور شرم نہیں آتی اور میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ میڈیکل کا پیشہ اس قدر تقدس والا پیشہ ہے کہ اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے ذریعے کسی کی بھی بہو بیٹی کی زندگی برباد کی جائے یہ نیوز بہرحال ہسپتال سے پروپاگیٹ ہوئی تھی ہسپتال سے ہی نکالی گئی تھی نکالنے والے اور کوئی نہیں یہ ہاؤس سرجن تھی اس ایس یو ون میں یہیں کے عملہ تھا یہیں کے ڈاکٹرز تھے یہیں کے پیرامیڈکس تھے اس کے خلاف کب کاروائی ہوگی سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس لڑکی کو رسٹور کیا جانا چاہیے اس کی ہاؤس جوب کی جو آخری روٹیشن رہتی ہے اس کو کمپلیٹ کر کے پورے سال کا اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کیا جانا چاہیے تاکہ جس ذہنی عذیت سے جس ہسپتال کی وجہ سے یہ لڑکی برباد ہوئی ہے اس کی زندگی سیف ہو یہ بہت شدید قسم کا اب یہاں کام آ جاتا ہے باقی ڈاکٹرز کا ایڈمنیسٹریٹیف سٹاف کا کہ وہ اس لڑکی کو آخری ہاؤس جوب کا پورا ایکسپیرینس ایشو کر کے اس کی پوری ایک سال کی ہاؤس جوب جو تین روٹیشنز ایم ایس آپ بھی بتا رہے ہیں کہ آخری بھی ختم ہونے والی تھی چار روٹیشنز ہوتی ہیں وہ اپنی کمپلیٹ کر چکی تھی تاکہ وہ آگے پڑ سکے کمپوز لی نہ اس کے کہ وہ ایڈیاں رڑکتی پھرے آپ کے اسپتال میں کہ جناب اب مجھے آپ لوگوں نے خون پینے والی ڈاکٹر کہہ کے نکالا تھا اسپتال سے اور میں اپنا مو چھپاتی بیچاری گئی تھی اور اب میں زلیل ہوتی پھر ہوں خدا کے لیے ہیلپ ہر اور خدا کے لیے ان کو سزا دیں جو کلپریٹ تھے اس سارے معاملے میں ڈاکٹر افان کے سر سائننگ آف